بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری پیاری پیاری یوٹیوب فیملی ابھی سب ٹھیک ٹاک ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ کریلے گوشت کی ریسپی تو چلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں امید ہے یہ آپ کو اچھے لگے گی یہ سب سے پہلے ہم پریشر کھوکل لیں گے اس میں ڈالیں گے پانچ سو گرام گوشت ہف کیجی گوشت اور اس کے بعد ڈالیں گے 1 میڈیم سیز出來 استر میں 1 töب سپون پیسٹ اپ جو ، 80 یا گل میں 1 jobbar نمک 1 چوتائی چمچ 1 تیسپون نال میرچ 1.5 تیسپون دنیا پاوڈر اور یہاں پر ہم ڈالیں گے میں نے یہاں پر ڈالا ہے 2 کپ پانی آپ اپنے کوکر کے حساب سے پانی ہمیشہ نمک اور میرچ اپنے کوکر کے حساب سے ڈالا کریں کامیاز زیادہ تو اس کو مکس کر لیں گے اور اس کو پریشر دے دیں گے اپنے پریشر کوکر کے مطابق میرا کوکر اس نے تقریباً 20 سے 25 منٹ لیے تھے تو آپ اپنے کوکر کے حساب سے اس کو پریشر دیں اور دوسری سائیڈ پہ میں نے تیل گرم کرنے کے لئے یہ رکھا ہوا ہے یہ تقریباً 400 گرم کریلے جس کو میں نے صاف کر کے دو لیا ہے اس کو فرائی کریں گے اور کریلے آپ ضرور کائے کریں یہ بہت اچھے ہوتے ہیں صاف کریں گے اور ماشا اللہ بچے بھی شوک سے کھا لیں گے اگر آپ اس طرح بنائیں گے کریلے زیادہ نہ ڈالیں تو بچوں کو پتہ نہیں چلے گا کیونکہ میرے ساتھ بھی میری چوٹی بیٹی اور بیٹے نے کھائے تھے تو ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ کریلے ہیں کیونکہ میں نے کوش زیادہ تھا اور کریلے کم تھے تو بس ان کو اتنا براؤن کریں گے اگر آپ زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو زیادہ بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پر ہمارے کرے لئے ہو چکے ہیں تیار ہمیں اپنے پول ہوں گے جب آپ زیادہ پھائے کرنا چاہتے ہیں تو اچھے بھی خود تو زیادہ کر سکتے ہیں تو میں اتنا ہی کروں گے تو میں اتنا ہی کروں گے اگر پہ لے ہوں مکم ہے شاید اس کے لئے سکتے ہیں ملکس 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 یہ دیکھیں باست پیل چکا ہے پاپ میں اس کا یہ پانی سکا لنگی یہ دیکھیں پاپ میں اس کا پانی سکا لنگی گوشت ہمارا اچھی طرح سے پٹ چکا ہے یہاں پر یہ دیکھو اس کا پانی تقریباً سوٹ چکا ہے اب اس میں ڈالوں گی ہاف کپ اوئل جس میں میں نے کرلے پرائے کیا دیکھیں آپ سیادہ کم ڈال سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس کو اچھی طرح سے بھون لیں گے کوئل کے ساتھ پیل کے ساتھ بھون رہی ہیں بس اس کو اتنا بھوننا یہاں میں تقریباً دس سے بھون رہی ہیں بس اس کو اتنا بھوننا یہاں میں تقریباً دس سے بارہ میں بھون رہی ہیں یہ اس سے بھی کتنے مزے کا لگ رہا ہے ایسے بھی کھا سکتے ہو لیکن آپ نے ایک ریلے پرائے کیا تو اس میں شامل کریں گے یہ دیکھا آپ سائیدہ سے اس کے پیل نکلنا شروع ہو گیا ہے نکل چک چکا ہے اور بوٹی بھی میری اچھی طرح سے جانا وہ ہیں بیل چوٹی ہیں پک چوٹی ہیں تو اب اس میں انڈالیں گے جو کھرے لے ہم نے پرائے کیا پہ اور اس کو کھرے لے کے ساتھ پوش گئر پر پرائے کر لیں گے کھرے لے کھرے لے کے اوپر بھی اچھی طرح سے رچ پس جائے اور کھرے لے مکس کر لیا ہے اس میں اس میں میں یہ میں نے میڈیم پیاز لیا ہے یہ اس کو ڈال لیں گے اس کے ساتھ اس کا مزہ تو بالا ہو جائے گا آپ ضرور ایک بار ٹھائی کریں تو پیاز ڈالنے کے بعد اس میں ڈالیں گے یہ ہرہ دنیا اور یہ میرے پاس ہے دو ہری مرچے اس کو میں نے ایسے بڑا بڑا کٹ لیا ہے یہ ڈال لیں گے اور آدھر ٹی سپون گرم مسالہ یہ میں نے گرمے پیسا ہوا ہے تو یہ ڈال لیں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے بس اور توڑا سا مکس کرنے کے بعد اس کو ہم ڈکھیں گے سلو ہیٹ پر چار پانچ منٹ کے لئے یہ دیکھیں ہمارے کریلے کوشت بہتی مزیدار اور بلیشیس تیار ہو گئے ہیں اب میں آپ کو اس کا فائنل لک تکاتی ہوں تو امید ہے یہ ریسپی آپ کو اچھی لگیں گے تو پلیز آپ اس کو ضرور ٹرائی کریں اور مجھے کومنٹ سیکشن میں بھی بتائیں ویڈیو کو لائے کرنا بھی نہ بھولئے گا تو اپنا بہت سارا خیال رکھیں گا مجھے بھی دعا میں ضرور یاد رکھیں اور انجوئے کریں اللہ حافظ